اسلام علیکم جی میں ہوں خریدہ پاروکی اور ساٹھ منٹ میں آج میں آپ کو لیکی آئی ہوں کراچی کے حلقہ دو سا انہین چاس میں یہ حلقہ بنیادی طور پر اول سٹی ایریا پر مجتمع ہے اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ اول ڈ از گول تو کسی زمانے میں معاشی اعتبار سے سونے کی کان سمجھا جانے والا یہ علاقہ آج کوڑیوں کے مول ہے ایسا کیوں ہے جب آپ یہ پروگرام دیکھیں گے اس حلقے کی حالت دیکھیں گے تو آپ یہ جان جائیں گے دوہزار آٹھ کے انتخابات میں یہاں سے ایمکیو ایمکی ڈاکٹر فاروق ستار ایک لاکھ بوٹوں کے ساتھ بھاری اکثریت کے ساتھ جیتے تھے اس حلقے میں ان کے رنگ اپ رہے تھے باکستان بیپلس پارٹی کے عبدالحبیب میمن صاحب اس حلقے میں جو علاقے پڑھتے ہیں ان میں یہ کھارہ در کا علاقہ چاہم برسل سے موجود ہوں میرے پیچھے آپ کراچی کا مشہور ٹاور دیکھ رہے ہیں لی مارکٹ کا علاقہ ہے جوڑیا بازار کا علاقہ ہے گارڈن کا کچھ علاقہ ہے جو اس حلقے میں فال کرتا ہے ایم ای جینا روڈ کا علاقہ ہے اور طبط سینٹر ہے اور اس طرح سے کچھ اور علاقے ہیں جو اس میں فال کرتے ہیں بہت تاریخی اہمیت ہے اس علاقے کی کھارہ در میں قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی رہائشگاہ بھی موجود ہے اور اسی پروگرام میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ان کی رہائشگاہ کے آس پاس کا جو علاقہ ہے وہاں پر کیا حالت ہے اس حلقے کی سیاست اس حلقے کی حالت میں آپ کو دکھاؤں گی کہ دو ہزار تیرہ میں کس کو آپ یہاں سے ووٹ دیں کس نے آپ کی کارکردگی آپ کی حالت یہاں پر بہتر بنائی اور کسے آپ ووٹ نہ دیں کیونکہ فیصلہ بہرحال اس الیکشن میں صرف صرف آپ کا ہے حلقہ دو سو ننچاس کے ایک علاقے رنچھوڑ لائن میں گزدر آباد میں اس وقت موجود ہوں اور یہاں پر میں آئی ہوں جماعت اسلامی کی کینڈیڈیٹ ایچ ایم حنیق صاحب کے پاس آپ کو یاد دلا دوں کہ دو ہزار آٹھ میں جماعت اسلامی نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا دو ہزار دو میں پروینچل اسمبلی کی سیٹ سے کھڑے ہوئے تھے ایچ ایم حنیق صاحب اور اس بار این اے دو سو ننچاسے جوکٹر فاروق ستار کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں السلام علیکم حنیق صاحب سلام و رحمت اللہ کیا آجانے دو سار آٹھ میں تو آپ نے بائیکاٹ کیا تھا اس دفعہ آپ کو امید ہے کتنے ووٹ لے جائیں گے ہم اس مرتبہ اس لیے زیادہ ووڈ انشاءاللہ لیں گے کہ ملک کی معیشت کا جو حال ہوا اس مرتبہ پورے کے پورے آپ دیکھیں کہ سیاسی طور پر معاشی طور پر معاشی طور پر مذہبی طور پر سب تمام مسائل ہونے کے باوجود ملک کے ہر مہتنے کو تباہ کر دیا گیا اور پبلک اس کو محسوس کر رہی ہے کہ کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے اسکول جانے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں دوائی کے لیے آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں لوگ تڑپ رہے ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ چلیں میرے ساتھ حلقے میں بات بھی کرتے جائیں مسائل کے بارے میں آپ بھی بولتے جائیں اور ہم لوگوں سے بات کرتے جائیں پاہ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ امن و امان کا بڑا مسئلہ ہے امن و امان کا اتنا 249 پہ مسئلہ ہے تو اس لیے سب سے بڑی بنیادی طور پر امن و امان کا مسئلہ کی ضرور ہے اس کے لیے آواز ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ یہاں پہ جو لوگوں کے بیرہنزگاری کا مسئلہ ہے اس کے لیے پہتے ہیں میں نے جب چیمبر آف کمرس میں میں وائس پریزیرنٹ تھا میں نے ایک مشارہ دیا تھا کہ انڈیا کے اندر بھی 5 لاکھ کی وجہ یہاں 5 لاکھ کی کورٹیگ انڈسٹی کے لیمیٹ ہے صرف 5 لاکھ کی انڈیا میں 50 لاکھ کی کورٹیگ انڈسٹی کی لیمیٹ ہے کورٹیگ انڈسٹی کا مطلب یہ ہے چھوٹی چھوٹی انڈسٹی گھروں میں لوگ سنتی قائم کرنے ہیں اور لوگ روز گار پہ لگ جائیں تو ہم نے دیمانڈ کی دی گورنمنٹ سے کہ 50 لاکھ کی انڈسٹی کی لیمیٹ ہو تو باہر سے آنے والا جو پیسہ ہی ہمارا ریمیٹنس جو ہے بجائے پتھروں میں جانے کے یا گاڑیوں میں جانے کے چھوٹے چھوٹے کارخانوں میں لگ جاتا اور لوگوں کو روزدار مل جاتا اس حلقے میں ریگنگ کی بھی بڑی خبریں آتی ہیں ریگنگ کی بہت زیادہ تھی لازت ٹائم بھی ایسا ہی ہوا کہ میں جب جیتنے کا میرا اعلان ہوا میں الیکشن جیت چکا ہوں اسی رات کو پروینشنل سیمبلی کا پروینشنل سیمبلی کا کچھ ہی رات کو جب میری ریلی نکل رہی تھی لوگوں کے ساتھ پورا عوام آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں پورے لوگ میرے ساتھ ریلی میں چل رہے ہیں تو مجھے فون آیا کہ آپ کو ریزلٹ تبدیل ہو گیا ریگنگ آپ اندازہ کر لیں کہ کس طرح سے الیکشن کمیشن کو وہ لوگ کو گومینیشن کر رہے تھے اس کی طرح سے زیادہ وہ ظلم کر رہے تھے کہ ہمارے جیتا ہوا جتے ٹی وی پر سلائٹ آگئی تھی وہ ریزلٹ تھی چینج ہوا اس حلقے میں ہے کوئی پولنگ سیشن حساس کیونکہ ہر پولنگ سیشن پر فوج نہیں کھڑی ہو سکتی ہاں لیکن اس حلقے میں عثمان آباد کا علاقہ بڑا حساس ہے بھئی یہاں کے کچھ علاقے بڑے حساس ہیں رام سوامی کے علاقے بڑے حساس ہیں جہاں پر فوج کی نگرانی میں انتخابات کا ہونا انتہائی ضروری ہے اور لوگ دل کھول کر بورٹ دیں گے کہ فوج کی نگرانی میں لوگ سمجھیں گے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیکیور فیل کریں گے میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ دکانداروں سے بھی آپ کے سلسلے میں بات کروں سوائیں ذرا آگے کچھ دکانداروں سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جے ان کو پہچانتے ہیں آپ انیب سالہ ساعت جی انیب سالہ ساعت بورٹ ڈالتے ہیں آپ کس کو ڈالتے ہیں بورٹ میں ہیں پہلے بھی انیب ساعت پہلے بھی انیب ساعت بورٹ ڈالتے ہیں ہم نے بورٹ ڈالتے ہیں جماعت اسلامی میں جانتے ہیں لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ بورٹ ڈال چکا جائے آپ اب ایک دو آدمی یا چار آدمی پولیس کے ہوتے ہو جاتا تو آدمی کیا کر سکتا ہے اچھا اچھا انشاءاللہ امید کرتے ہیں جماعت اسلامی لوگوں کو بورٹ دیں گے انشاءاللہ آئیں گے کام کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ ٹی سر بورٹ ڈالتے ہیں جی جماعت اسلامی کو بورٹ ڈالنے کی وجہ جماعت اسلامی کو یہ ایماندار لوگ ہیں ان میں کبھی کوئی کرپشن نہیں ہے باقی میں ایمان ہے ان کے جیسے کوئی بھی نہیں ہے ان کا ایک بھی کرپشن میں کوئی بھی آیا یہ ان کے سامنے کھڑ ہو کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ لوگ ایماندار ہیں ہم لوگ سامنے بات دی کریں جو بھی پانچ سال ہے پانچ سال ان لوگوں نے خومت کی ملک کا پیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے روزگار سے لوگوں کو خالی کر دیا لوگوں کو جانوں سے مار دیا لوگوں نے کیا کیا پانچ سال تک کچھ بھی نہیں کیا یہ آئیں گے ہم لوگوں کو امید ہے ہم اس کو ڈالیں گے جماعت اسلامی کو ڈالیں گے پچھلی باری کس کو ڈالیں گے پچھلی باری بھی جماعت اسلامی کو ڈالیں گے ہم اسی کو ڈالیں گے دوبارہ اللہ ان کو آپ کس کو ڈالیں گے جماعت اسلامی کو دیں گے ان کے سامنے کھڑ ہوگے آپ کے نہیں نہیں مہنٹی صاحب سے پوچھ لو مہنٹی صاحب سے پورے کراچی کے اندر ہے بلکہ اب تو پورے پاکستان میں ہو گیا ہے جماعت اسلامی کا تو منشور بہت ہی اچھا ہے اس کے لیے تو یہ آئے ہم ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ ان کو جرور ہم کامیاب کریں تو یہ ایک تھڑے کی روایتی سیاست اور یہاں کا روایتی بحث مباعثہ میں آپ کو دکھایا بہت کچھ ہے ابھی حلقہ دو سو ننچاس کی سیاست میں آپ کو دکھانے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا ساٹھ منٹ میں یہاں لیتی ہو ایک بریک